آئیے دوستو میں چاہتا ہوں کہ لگنوں کے ممائنگی اب تک نہیں ہوئی میں لگنوں کا ہو کر بھی لگنوں کا نہیں ہوئی مجھے معلوم محاجر کی جو حضیت ہوتی ہے وہی میری ہے آپ سے بھول کر لیا لگنوں والوں نے مجھے لگنوں والوں کا باتفان دے لیکن میں چاہتا ہوں کہ لگنوں کی اویجنل ممائنگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے لگنوں کا جو مزاج رہا ہے شائری کا اس میں کلاسیکل اور نوائیتی مصنوں کا لگنوں نے مزاج تبدیر کیا ہے اور بہت اچھے اچھے شائر لگنوں میں پیدا ہو گئے لیکن ہمارے اہد میں جن شائروں نے بہت ہی انفرادی لہجہ پیار کیا ہے جنہوں نے اپنے پڑھے ملیدارہ صاحب جو ان کے تعلق میں بول رہے تھے دونہوں نے کہا تھا کہ گرے پڑھے رمزوں کو موزم کر دینا کا بھول کر آتا ہے تو میں یہ شیئر کا پڑھتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کو گنانا چاہتا ہوں جہاں صاحب شیئر ہوئی ہے کہ چھپکلی میں ناکاکروش میں ہے چھپکلی میں ناکاکروش میں ہے گندگی آدمی کی سوچ میں ہے اس انداس کو ایسے الفاغ کو شائری منا دینا یہ بولا دینا برام پرکاش بے خود کا میرے بردارے دوست میں آواز کرتا ہوں پیارا سب کو سلام عرض کرتا ہوں فردن فردن نام لینا تو بہرانی بہت کی بربادی ہے میں سیدھے سیدھے پرویز ملکزادہ صاحب نے جو بات کہیں اس کی تائید واسک بھائی نے بھی کی تو میں چاہتا ہوں وہ نمونے کے طور پر وہ چار دیسے میں ایسے پیس کروں جس میں کچھ لگے گی ہاں اس میں پہلے کہ دل کے قاغذ پر ایک تبصن سے آپ جو لکھ لکھا کے چھوڑ گئے دل کے قاغذ پر ایک تبصن سے لفظ جو لکھ لکھا کے چھوڑ گئے آج تک پڑھ نہ پائے ہم اس کو آج تک پڑھ نہ پائے ہم اس کو آپ جو گچ پچا کے چھوڑ گئے جو گچ پچا کے چھوڑ گئے آج تک پڑھ نہ پائے ہم اس کو آپ جو گچ پچا کے چھوڑ گئے آپ جو یہ آم طور سے ڈاکٹروں کی رائٹنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سوائے میڈکل سٹور والا اور کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا تو آئیے چار مصرے اور پیش کرتا ہوں سمجھے کہ کاتل پہ میری موت کا اتنا اثر تو ہے کاتل پہ میری موت کا اتنا اثر تو ہے آنکھیں جو نم نہیں ہیں پسینے میں تر تو ہے کاتل پہ میری موت کا اتنا اثر تو ہے آنکھیں جو نم نہیں ہیں پسینے میں تر تو ہے چاہیں تو ایک تاج محل ہم بنائیں روز چاہیں تو ایک تاج محل ہم بنائیں روز دولت ہمارے پاس نہیں ہے ہنر تو ہے چاہیں تو ایک تاج محل ہم بنائیں روز دولت ہمارے پاس نہیں ہے ہنر تو ہے سو بار کہ چکے ہیں بڑے بے وفا ہو تم سو بار کہ چکے ہیں بڑے بے وفا ہو تم چلیے انہیں یقین کسی بات پر تو ہے سو بار کہ چکے ہیں بڑے بے وفا ہوتے ہیں چلیے انہیں یقین کسی بات پر تو ہے اور ایک مطلع دو شیر اور پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ ذائقہ غم کا لکھوں درد کی لذت لکھوں ذائقہ غم کا لکھوں درد کی لذت لکھوں میں تیرے خواب سے نکلوں تو حقیقت لکھوں میں تیرے خواب سے نکلوں تو حقیقت لکھوں میں تیرے خواب سے نکلوں تو حقیقت لکھوں ایک دنیا سے کسی دوسری دنیا میں چلے ایک دنیا سے کسی دوسری دنیا میں چلے موت میں تجھ کو لکھوں موت کے ہجرت لکھوں موت میں تجھ کو لکھوں موت کے ہجرت لکھوں کون اٹھائے گا میرے بعد میری لاش کا بوچ کون اٹھائے گا میرے بعد میری لاش کا بوچ کس کے نام اپنی حویلی کی وسیعت لکھوں کون اٹھائے گا میرے بعد میری لاش کا بوچ کس کے نام اپنی حویلی کی وسیعت لکھوں اور یہ شہر آخری سن لے کے میرے سر پر ابھی سایا میرے ماں باپ کا ہے میرے سر پر ابھی سایا میرے ماں باپ کا ہے چھاؤں سے نکلوں تو میں دھوپ کی شدت لکھوں میرے سر پر ابھی سایا میرے ماں باپ کا ہے چھاؤں سے نکلوں تو میں دھوپ کی شدت لکھوں چھاؤں سے نکلوں تو میں دھوپ کی شدت لکھوں یہ غزل کے دو تین شعر دیکھ لیں سماعت فرما لیں اور کرتا ہوں کہ اب دل سے میرے شوق سفر جانے لگا ہے اب دل سے میرے شوق سفر جانے لگا ہے یا پاؤں سے چلنے کا ہنر جانے لگا ہے اب دل سے میرے شوق سفر جانے لگا ہے یا پاؤں سے چلنے کا ہنر جانے لگا ہے آنگن کا شجر کاٹ دیا اس نے یہ کہہ کر آنگن کا شجر کاٹ دیا اس نے یہ کہہ کر سایا میرے ہمسائے کے گھر جانے لگا ہے آنگن کا شجر کاٹ دیا اس نے یہ کہہ کر سایا میرے ہمسائے کے گھر جانے لگا ہے سایا میرے ہمسائے کے گھر جانے لگا ہے اور یہ بھی شیر بطور خاص دیکھیں کہ نزدیک سے دیکھا ہے تجھے اتنا کہ اب تو اے موت تیرے آنے کا ڈر جانے لگا ہے نزدیک سے دیکھا ہے تجھے اتنا کہ اب تو اے موت تیرے آنے کا ڈر جانے لگا ہے اور یہ شیر میری طرف آپ دیکھیں اس کے بعد سمات فرمائے کہ اس پیٹ کی خاطر یہ کمر جھک گئی اتنی اس پیٹ کی خاطر یہ کمر جھک گئی اتنی اس پیٹ کی خاطر یہ کمر جھک گئی اتنی قدموں کی طرف اب میرا سر جانے لگا ہے اس پیٹ کی خاطر یہ کمر جھک گئی اتنی قدموں کی طرف اب میرا سر جانے لگا ہے قدموں کی طرف اب میرا سر جانے لگا ہے حکام سے یہ دیدہ دلیری یہ بغاوت حکام سے یہ دیدہ دلیری یہ بغاوت شاید کہ غلامی کا اثر جانے لگا ہے حکام سے یہ دیدہ دلیری یہ بغاوت شاید کہ غلامی کا اثر جانے لگا ہے آنگن کا شجر کاٹ دیا اس نے یہ کہہ کر سایہ میرے ہمسائے کے گھر جانے لگا ہے سایہ میرے ہمسائے کے گھر جانے لگا ہے اور ایک غزل جو ہمارے وجہ بھائی کو بہت پسند ہے اور آپ نے بھی بارہ سنی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو بہرحال میں اس کو پیش کر دیتا ہوں آپ سمات فرمالے کہ اور اس میں تھوڑا سا آپ کا تاؤن یہ ہے کہ آپ کو ردیف دوہرانی پڑھیں گے آرز کرتا ہوں چھوٹا سا کافیہ ہے ایک لمبی سی ردیف ہے سمات بھائی ریحان بھائی کہ چھیڑ مت کہہ کے وہ مسکرانے لگے اب یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگے اتنی ردیف ہے چھیڑ مت کافیہ کہ چھیڑ مت کہہ کے وہ مسکرانے لگے مجھ سے دھت کہہ کے وہ مسکرانے لگے چھیڑ مت کہہ کے وہ مسکرانے لگے مجھ سے دھت کہہ کے وہ مسکرانے لگے جب کہا کیا گناہ محبت کریں جب کہا کیا گناہ محبت کریں آخرت کہہ کے وہ مسکرانے لگے جب کہا جب کہا کیا گناہ محبت کریں آخرت کہہ کے وہ مسکرانے لگے میں نے پوچھا ابھی اور کتنے ستم میں نے پوچھا ابھی اور کتنے ستم انگنت کہہ کے وہ میں نے پوچھا ابھی اور کتنے ستم انگنت کہہ کے وہ مسکرانے لگے ان سے تاخیر پر میں نے جب کچھ کہا ان سے تاخیر پر میں نے جب کچھ کہا معذرت کہہ کے وہ مسکرانے لگے معذرت کہہ کے وہ مسکرانے لگے داستان میں نے اپنی جو چھیڑی کبھی داستان میں نے اپنی جو چھیڑی کبھی بوریت کہہ کے وہ مسکرانے لگے داستان میں نے اپنی جو چھیڑی کبھی بوریت کہہ کے وہ مسکرانے لگے جب کہا کیا کروگے جو ہم مر گئے جب کہا کیا کرو گے جو ہم مر گئے تازیت جب کہا کیا کرو گے جو ہم مر گئے تازیت کہہ کے وہ مسکرانے لگے جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا مسلحت جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا مسلحت کہہ کے وہ مسکرانے لگے میں نے پوچھا جو بے خود کہ سب خیریت میں نے پوچھا جو بے خود کہ سب خیریت خیریت کہہ کے وہ مسکرانے لگے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ